ملکم ٹو مائی چینل سٹڈی وید اگرانان اور اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کہ ٹاپ وید ٹاپرز تو آج میں آپ کو ملواؤں گا ایک ٹاپر سے ٹھیک ہے اور ان کا اگر میں نام پہلے اگر میں بتا دوں تو ان کا نام ہے خواجہ محمد علی اگر میں ان کی بتاؤں کے ان کی بیگرانڈ کی ہے تو انہوں نے میٹرک میں جو ہے وہ ھو ونٹی سکس پرسنٹ لی ہیں ٹھیک ہے اور FSC میں جو ہے وہ انہوں نے 95.3% لی ہیں pre-medical میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے 2020 میں جو انہوں نے MDCAT دی ہے اس میں جو ہے وہ 94% لی ہیں اور ان کا جو اگریگیٹ تھا وہ 94.755% تھیں اور جس سے جو ہے وہ ان کی سیلٹ جو ہے وہ الحمدلللہ جو ہے وہ ان کا راولپریری میڈیکل یونیورسٹی آر ایم یو میں جو ہے وہ ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا اسلام علیکم آپ کیسے ہیں تو اپنے کو بتا دیا ہے کہ آپ کی کیا ہے لیکن اگر آپ جو نہ ملنے زبانی اگر ان کو بتا دیں گے آپ نے جو ہے وہ میٹرک میں کتنے مارکس لگے اور ایپسی میں اور ایمیڈگیڈ میں اور کس کس کالیس سے آپ نے کی ہیں تو سب سے پہلے تو وہ میرا نام محمد علی رضا ہے اور میٹرک میں میرے ٹین پیپٹی سیون مارکس ہے تو میٹرک میں نے آدھا گاؤں میں کیا تھا آدھا یہاں پہ کیا تھا وہاں پہ میں نے راج بکس ٹرس مارڈل سکول سے کیا تھا نائیس آدھی پڑی تھی پھر آدھی نائیس میں نے آنکہ ایڈیوکیٹرز میں کی تھی اور ٹین بھی یہاں پہ صحیح ہوگی اس کے بعد میں میرے ٹین پھوٹی نائن مارکس تھے وہ کوویٹ کی وجہ سے کچھ وہ ملک ہے نا جو بہت اچھے مانوات ساں ٹیک ہوگی اس میں فوجی فونڈیشن کالیج نیو لالہ زار سے پیراول پنڈی ٹیک ہوگی اس کے بعد میں میرے وانیٹی ایڈ مارکس تھے اس کی پریبیریشن میں نے کیپس ایلیمیس سے کی تھی کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے تو فیزیکل کسیز اگرہ تو تو آن لائن سسٹم بنا تھا اور بڑا اچھا لے گا کیا لے تو صحیح ہوگیا صحیح ہوگیا صحیح ہوگیا اب فرسٹ اپال جو کینیڈیٹس ہیں جو کہ اس سال جو نا میں جو کہ ایمڈی کیاڈ دیں گے اب ہم آپ سے یہ پہلا جو پوچھیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ ایمڈی کیاڈ کے جو پرپریشن ہے وہ کب سٹارٹ کی تھی اور جو ہے وہ کیسے اور آپ نے ایکیڈمی کون سے سٹارٹ کی تھی گیا پھر آپ نے سیل سٹڈی کی تھی تو آپ نے یہ جو پرپریشن تھی وہ کب سٹارٹ کی تھی علی بھائی آنونسمنٹ ہوئی تھی کہ سیکنڈ ڈیور کے پیپل نہیں ہونے نا تو میں نے بلکل ہی چھوڑ دیا تھا نا تو پھر عید کے بعد جب میں ایکیڈمی سٹارٹ ہوئی تھی تو میں نے اس وقت پڑھنا شروع کیا جون کے بعد سے آپ نے اپنی پرپریشن سٹارٹ کر لی تھی ٹھیک ہو گیا اور پرپریشن کیا یہ کچھ سے کی تھی ہے پھر ایکیڈمی جون کی تھی سٹارٹ سے میں نے سٹارٹ یہ ایکیڈمی کے ساتھ کیا تھا کبس کے ساتھ ٹھیک ہے کبس کون سی برانچ ان کی راولپنڈی میں پھر پیوں میں نے وہ جو تھی ریسٹریشن تو صدر کیمپس میں کروائی تھی راولپنڈی میں لیکن جو تھی نا وہ سارے سٹوڈنٹس کے لیے ایک ہی تھی آن لائن جو سسٹم تھا انہوں نے کیسے ملک جانا یہ آل ان کرایا تھا کیونکہ جو نا ان کا بھی جانا یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ وہ ملک آل ان کرا رہے ہیں تو بینیفٹ رہا کے کیا رہا آپ کے ساتھ سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں کلاسیز بغیرہ کا مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ جو نیت ٹریفی کی وجہ سے نا صحیح چلتی لیکن بعد انہوں نے نئے سرور بغیرہ وہ بنوائے تھے اس کے بعد نا بڑا اچھا سسٹرم ہو گیا تھا دیلی لیکچر آتے تھے اسی طرح ڈیلی ٹیسٹ اپلوڈ ہوتے تھے ایل ایم ایس پر ایم سی کیوں سال کرتے تھے وہیں پہ ان کے آنسر وہیں مل جاتے تھے ہمیں اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے نا ٹیچرز کی ویڈیوز اپلوڈ ہو جاتی تھیں کہ انہیں سال کیسے کرنا ہوتے جو لیکچر سے وہ کیسے تھے جو ایوڈی کیاڈ کا جو اس پیرنٹ ہے اس کے لیے بینیفیشل ہیں یا پھر ان کے صرف جو ہے نا ملتب ٹھیک ہوتے ہیں جو کے ملتب کیس کے ہیں ایل ایم ایس پر جو لیکچرز تھے نا وہ انہوں نے اپنے جو پورا سسٹم ہے نا اس میں سے بیسٹ ٹیچرز اٹھا کے نا تو ان سے بنوائے ہوئے تھے اور بائیو بائیو اور انگلیش کے اثر بہت اچھے تھے اور فیزکس کے بھی ایک تو ساتھ تھے وہ آؤٹ کلاس تھے سب جیٹ پڑھا تھا تھے فیزک پڑھا تھے تذکرنٹ شرم لوگ کیسے کے لیے ہی ڈیسٹس والے وہ انہوں نے پھر آنے کے ل хотے جو لیکچرز جو تھے وہ ملتب سب کی جو اجازتہ بنیفیشل تھے اچھا یہ جو اس کے باد جو سریز سٹارٹ ہوئی اور جو آپ نے جو کہ ایپلپیز ہے پھر جو آپ کے جو بیس جو کوشنز ہو تھے وہ بھی ملتب آن لائن ہوئے تو آن لائن میں جو caution میں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب جو ٹائم کی جو ٹائم کا اور ڈسیپلین بھی ہے اور وہ مطلب انوائرمنٹ بھی نہیں ہے تو آپ نے مطلب کہ ایسے اس کو جو نا آپ نے اس کو سال کیا اور آپ نے یہ کیسا سب پروسس کیا تھا ٹائم ٹائم مینجمنٹ کے لیے نا تو اوپر ٹائمر لگا ہوتا ہوتا تھا ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر کوئی ایک سٹوڈنٹ ہے وہ جو کہ سٹڈی کر رہے ہیں ابھی تک جو نا ملک اکیڈمی کو ٹچ بھی نہیں کیا تو اکیڈمی ورسس سلسٹڈی کا آپ کیا بتائیں گے کہ اس کے لیے ملک کیا ٹھیک ہے کیا وہ اکیڈمی جوان کرے یا پھر سلسٹڈی کے کریں میرے چاہ سے اکیڈمی سے نا فائدہ ہوتے ہیں لیکن اگر ایک بندہ جو سلسٹڈی سے اپنا ٹریک سیٹ کر لیتا ہے وہ روز کا اپنا جو تاسک ہے وہ پورا فیر ہے تو پھر میرے چاہ سے وہ نہ بھی کرے تو اس کے لیے ٹھیک ہے لیکن اگر ایک ایسا بندہ ہے کہ جو بیسیکلی روز ارادہ کرتا ہے کہ یار میں کروں گا پھر کل کروں گا کل تو اسے پھر ایک ٹریک مل جاتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کروں لیکن یا کہ گرینٹی نہیں ہے کہ آپ جوائن کریں گے بھی تو آپ کریں گے لیکن مطلب گائیڈنس کے لیے پھر وہ مطلب کیا کرے اگر وہ سلسٹڈی کرتا بھی ہے تو اس کو مطلب کچھ گائیڈنس چاہیے ہوگی اس کو کچھ مطلب ٹپس چاہیے کوئی مطلب کہ اس نے جو ایسکیوز کیسے سوال کرنے اور اسی طرح کہ اس کے جو جو کہ اس میں جو ٹائمنگ جو ڈسپلین ہے وہ پھر کرے گا کیونکہ وہ مطلب جب وہ سلسٹڈی کرے گا تو اس کے لئے یہ چیز فیس کرنا تھوڑا سا جنہیں کہ مشکل ہوگا تو وہ پھر مطلب کیا کریں گے اس میں جائے کہ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے پہلی تو یوٹیوب پہ ہر چیز کی ویڈیوز پڑی ہیں لیکن اس سے بھی بہتر رہنے والوں میں کوئی سکول کا سینئر کالج کا سینئر اکیڈمی کا سینئر جن کا ایڈمیشن ہوئے ہر چیز کروا دیتے ہوں صحیح ہو گیا اس کے بعد علی بھائی ایک اور کوششن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا اس سال کیونکہ جو ہے وہ جو کی پرچنٹیج تھی اگریگیٹ تھا وہ بھی ملک جو ہے نا انکریز ہوا تھا تو اس سال آپ کے کیا ہے کہ جو کے پرچنٹیج ہیں وہ جو اگریگیٹ ہے وہ کم ہوگا پنجاب میں یا پھر جو نا وہ بڑے گا یہ ہوا تھا کہ ہمارے نا فرسٹ یہ کی بیسیس پہ سیکنڈ جائر کے مارکس لگے تھے اور گریس مارکس بھی ملے تھے ہمیں نا تقریباً چودہ پندرہ گریس مارکس ملے گئے تھے گیارہ سامنے نا اسی وجہ سے جو ہے میری ٹوپا گیا تھا لیکن اس دفعہ یہ کہ جتنا زیادہ نہیں ہوتا یا تو پچھلی دفعہ جتنے ہی آئے گا یا پھر بیسیکل ہی تھوڑا سا چاہی نیچے چلا جائے لیکن باقی تو پھر ریزلٹ کا ذرا آتا ہے تو سے آئی ڈیا ہوتا بندے ہو مضلب کی جو سٹوڈنٹ جو کہ اس سال کر رہے ہیں وہ مضلب آپ کی کیا ایڈوائز ہے کہ وہ جو ہے نا مضلب کے اپنا کیا ٹارگٹ رکھیں تاکہ جو ہے نا مضلب ان کی پنجاب میں مضلب جو ہے وہ سیڈ آئے جائے تو وہ مضلب کتنے مارکس لیں کیونکہ جو ہے نا اب اب ان کے اوہنی کے پیپرز بھی ہوں گے اس کے بعد پھر جانے کہ جب وہ ایڈی کی ایڈ کی جب ریپریشن کریں گے تو اس میں ان کے کتنے مارکس ہونے چاہیے تاکہ جو ہے نا ان کے سیڈ جو ہے وہ ان کو مل سکے جو کہ ان کا ایک ڈریم ہے ایڈ کے لیے پہلا تو یہ ہے کہ تیاری آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ ایک ایک چیز کچھ بھی نہیں چھوڑنا مطلب ٹو ہنڈرڈ بے ٹو ہنڈرڈ کا ایم رکھیں گے تو مطلب ٹھیک ہو گیا اور ایف ایسی کے لیے کتنی پرسنٹیج ہونے چاہیے کیونکہ یہ بھی جو ایڈرڈ کرتی ہے کہ آپ کے ایگرگیڈ میں کتنے اس کے مارکس ہوں گے ایف ایسی میں بھی جتنے ہو سکیں لیں ٹوینٹی تک کوشش کریں اس سے زیادہ ہی ویسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی ہارڈ اینڈ پاسٹ رول نہیں ہے کسی بچے کے ایف ایسی میں تھوڑے کام ہوتے ہیں ایم کی ایڈ میں وہ زیادہ لے کے بیلنس کر رہیتا ہے کچھ کے ایف ایسی میں زیادہ ہوتے ہیں ایم کی ایڈ میں کام آ جاتے ہیں تو ان کا پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن بس یہ سیئے ہیں وان ایٹی پھائی پلس اور ادھر سے ٹین ٹوینٹی پلس لینے کی کوشش کریں اب ایک اور سوال علی بھائی کہ کیونکہ ابھی بھی جو ہے نا یہ یعنی کہ کوورٹ ٹریسیز ہیں تو ابھی بھی جو ہے نا مطلب میں کیسے ارکھیں گے تو وہ بجانہ ان کے لیے ایک بینیفیشل ہوگا چیز تو اب اگر ان کو روٹین بتا دیں گے آپ نے کیسے روٹین ارکھی تھی سٹارٹ سے اور پھر اینڈنگ ہوتا ہے ابھی تو ان کے ایف ایسی کے ایجام دنے تو ان کے لیے پریپیر دائیں گے تو روٹین کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے نا سب سے بڑا جو بیچ میں مسئلہ آتا ہے نا وہ موبائل کا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی کے پاس موبائل رکھوا دیں گھنٹوں کے لیے کہ مطلب صبح آٹھ بجے رکھوا دیا تو شام کو آٹھ بجے اسے ملے گا اسے پہلے نہیں ملے گا تو اس طرح سے روٹین بنانے میں بڑی مدد ملتی ہے میں نے ایف ایسی میں یہ روٹین لگائی تھی لیکن ایم کیاٹ میں ضرورت نہیں پڑی تھی کیونکہ وہ خود ہی روٹین بن گی تھی فون سے اور اتنا دھیان ہی جاتا تھا ٹھیک ہوگا سی سٹاڈی ٹپس اور جو ہے نا وہ بھی اگر بتاتیں گے اور کون کون سی بکس جو ہے نا وہ امپارٹنٹ ہوتی ہیں کیا وہ جو کہ پنجاب ٹیکس بورڈ کی ہیں وہ بکس یوز کریں یا پھر جو نیشنل بک فانڈیشن کی ہیں وہ کریں میں نے جو ہے نا میں نے پڑا فیڈرل سے تھی میں نے نا ساری پنجاب سے کی تو کچھ نہ کچھ فیڈرل سے ہم سے یوز آئے تھے لیکن وہ بھی ایسے تھے کہ کپس کے ٹیسٹ میں کور ہوئے وہ سارے بھی تو آرام سے ہو گیا تھا پھر بس آپ یہ کریں کہ جو ہے نا اچھے سے تیار کر لیں مطلب پنجاب کی کر رہے ہیں تو اچھے سے کر لیں اور فیڈرل والی کو ریڈ کر لیں اگر فیڈرل کی کر رہے ہیں تو فیڈرل والی اچھے سے کر لیں پنجاب والی کو اگر ٹائم بچے تو ریڈ کر لیں اس اس طرح سے ٹھیک ہے یعنی کہ جو سٹوڈنٹ جو کہ جنہوں نے پنجاب بوٹ سے جو انا اپنی ایسے کی ہے تو وہ جو نا انہی بوکس کو جو نا کنٹینیو کر رہے ہیں اور جو کہ فیڈرل کی ہیں تو وہ جو نیشنل بوک کو ہی جو نا وہ کنٹینیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک چیز جو کہ جو کہ ٹونٹی ٹونٹی میں جو نا ملتب جو نمڈی کیاڈ میں ہوئی کیا گیا تھے وہ یہ تھی کہ سٹوڈنٹس کیا تھا وہ بھی یہ چیز کہہ رہے تھے کہ جو کہ جو سب کے سب نیشنل بوک سے آئے تھے لیکن انہوں نے جو اس لبس جو دیا تھا وہ پنجاب کا ثاں تو یہ تھوڑی سی، یعنی کہ جو نا وہ ان کی مسٹیک تھی ہوگیا پھر کیا تھا جس سے ان کے مارک تھوڑی سے جو نا وہ کم تھے جنہوں نے جو پنجاب بوٹ سے کیا تھاЧن کہ یہ چیز ٹیک کی یا پھر نہیں تھے ہیں جو سفر پیگی بکس میں تھے اور کہیں بھی نہیں تھے کچھ پس چیزی نکی بکس میں تھے اور کہیں بھی نہیں تھے خیش اسی طرح تھے جو پیڈرال میں تھے کچھ میں کہیں بھی نہیں تھے لیکن مطلب مختلف وان سیونٹی پائی کسٹیں جو سنا وہ کامان تھیں لیکن کہ کچھ کچھ بھی یعنی کہ جو ایک نا پور ٹو فائیب جو تھے وہ ڈیفرنٹ ٹیکس بکس ہے یعنی کہ انہوں نے دیئے تھے تو اب بھی جو ہے نا کیونکہ اس سال بھی ڈیٹ ہوگا تو اس سال جو ہے نا اب جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے کریں کیونکہ اگر جو پنجاب والا تو وہ صرف اپنی بک کو یہ نا وہ ٹچ کرے گا تو پھر جو ہے نا جو کہ انکومن کسٹنز ہیں ان کو پھر وہ کیسے ٹائکل کریں جو اپنی بک کو اچھے سے کریں کیونکہ ٹیکس بچے اکیٹنز بنجاتے ہیں تو وہ نورٹس بناتے ہیں اور انہیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے آپ کے پاس مین چیز آپ کی ٹیکس بک ہے سب سے پہلے آپ نے ٹیکس بک کو کرنا ہے اور جتنی بار ریڈ کر سکتے نا اس کو ریڈ کرنا ہے کیونکہ بک کی لائنز آتی ہیں ہماری بار تو فیزکس میں بھی نو میریکل جو کہ انفارمیٹیو کو اچھا زیادہ تھے دوسرے نا مطلب آپ اپنے صوبے کی بک کریں اگر پنجاب کے پی والے نا اور اس کے بعد ٹائم بچنا نا تو این بی ایف والی جو بک ہے نا فیڈرل کی اس میں سے پہلے آپ بائیو ریڈ کر لیں کیونکہ کیمسٹری فیزکس تو موسیلی سیم ہی ہوتا ہے تو پہلے بائیو ریڈ کرنے ٹائم بچتے تو باقی بڑھ کر لیں اور ایم سی کیوز بلکل سیمپل بغیر آتے ہیں جو دوسرے پروینسیز میں سے تھے نا وہ ایک بار ریڈ کیے میں ہونا تو بندہ کر لائے تھا جو ہماری برائے تھے اور ایک اور مین چیز انگلیش آپ انگلیش پڑے بغیر بہت مشکل ہے انگلیش کی تیاری بچے کیے بغیر چلے جاتے ہیں اچھا فیزکس میں ٹھیک آ رہے ہیں کیمسٹری میں ٹھیک بائیو میں ٹھیک انگلیش میں ان کے آٹھ اٹھ 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 ایم سی گلت ہو جاتے ہیں ناو نا کیونکہ کامن انگلیش نہیں ہے ایسا سی والی ایڈمانس انگلیش ہو جاتی ہے ساری گرامور بگر تو انگلیش کی تیاری بچے ملنے احساس ہوں ٹھیک ہو گئے ایک آر ایم یو کی ابھی تک کس طرح کا آپ کا رہا کے کیسی سی انگلیشٹری ہے جو کہ لوگ جو کہ اپنا جو ڈریم سمجھتے ہیں کہ ان کا اگر آر ایم یو میں ہو جائے تو وہ یہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے آر ایم یو کا سب سے بڑا تو میرے پاس فائدہ یہی ہے کہ ہوم ٹون میں میں روز گھر سے گھر سے جاتا ہوں اور گھر واپس آ جاتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ ریسرچ میں آر ایم یو کافی آگے جا رہا ہے اور دوسرا تیسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس نا انٹیگریٹڈ موڈیولر سسٹم ہے جو پورے پاکستان میں دو یونیورسٹریز میں ایک آگا خان میں اور ایک آر ایم یو میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ چل جائے گا نا اگر آ گیا آپ کو لیکن یہ ہے کہ ایزی ہوتا ہے وہ اوورال اگر دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو بہت بہت شکریہ علی بھائی کہ آپ نے ٹائم دیا یہ تھی آج کی ڈسکشن تھی جو کہ خواجہ محمد علی آر ایم کی ایک سٹوڈنٹ ہے اور ان کا جو اگریٹ تھا وہ تھا نائنٹی فور پائنٹ سیون فائیو جو کہ بہت زیادہ ہائیست تھا ٹھیک ہے اور یہ ٹاپ پرزی تھے اور ان سے جو نہیں کہ آپ نے جو سجنشن لی ان سے جو انا آپ عمل کریں اور انہی کو فالو کریں تو آج کیلئے تھی یہ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ